پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور سونے نہیں دیرے ماما پاپا سکول نہیں جانا مجھے سبق یاد نہیں ہے یہ وصل نسل در نسل کا معاملہ ہے نسل در نسل کا معاملہ ہے آپ کے دور میں ہمارے دور میں اور آج ہمارے بچے بھی ویسے ہی صحیح بات ہے سب کچھ یہی کرتے ہیں اکثر ماہوں کو صبح بچوں کو سکول جگانے میں یہی کچھ سننے کو ملتا ہے آخر آج کے بچے کیوں سکول جانے سے کتراتے ہیں بس یہ آج کے نہیں آج کے بچے تو پھر بھی قدر سکول جا رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے تو بہت زیادہ یہ سین تھا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر سکول بیک ہم چھپا دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ وین نکل جائے گی تو اس کے بعد تو چھٹی ہو ہی جائے گی تو بہتر یہ ہے مطلب ایسے بچے بہت ساری وقتیں کرتے ہیں تو ابھی حالی میں بھارتی ریاست تلنگانہ میں ایک آٹھمی جماعت کی طالبہ کی سٹوری دیکھنے میں آئی ہے کہ سکول جانے سے بچنے کے لیے اس نے لگتار تین تیس گھنٹوں تک بسوں میں سفر کیا بلاخر پولیس کی مدد سے گھر والوں نے بچی کی تلاش مکمل کی اور پھر بچی گھر والوں کو مل گئی مطلب اب اندازہ لگائیں کہ صرف سکول جانے سے کترانہ تھا کہ اس نے تین تیس گھنٹے مداصر بسوں میں سفر کیا تو یہ تو خیر بارحال ایک بڑا ورس کیس ہے لیکن بچے بارحال سکول جانے سے کترانہ ہوتے ہیں اور وہ بچے جو سکول وین میں یا کسی طرح سے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں جو خود بچے سکول جاتے ہیں وہ بھی بنگ کرتے ہیں ہم بات کریں گے محبش سلطانہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محبش صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایسے نہیں کہ بچے پڑھائی نہیں کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے سکول نہ جانے کے معصوم سے بہانے اکثر والدین کو صبح کے وقت کبھی ان کے پیٹ کا درد ہے کبھی سرک کا درد ہے بچوں میں اس قسم کا رجحان ہوتا ہے اسلام علیکم وعلیکم السلام بچے آپ کی کلاس میں آپ کے گھر میں آپ کے اپنے دو ہیں یا چھے ہیں ان میں سے دو تین تو ایسے ہیں جو سکول نہیں جانا چاہتے آپ کی کلاسروم کے اندر بھی بچے پندرہ ہیں یا چھتیس ہیں اکثر ایسے ہیں we have a combination جو کہ de-motivated ہوتے ہیں they don't want to come to a class they don't want to study اور اس پہ بہت ساری ریسرچ ہوئی ہیں اور اگر آپ اس پہ ڈالینا why de-motivation in students تو آپ کو بڑی زبردست ریسرچ کے ریسلٹس ملیں گے اور ان کا ریسلٹ تیچر یہ کہتا ہے کہ بچہ کلاس میں آنا نہیں چاہتا وہ جو کلاس کے کورنرز ہیں اس میں کھیلنا چاہتا ہے اگر ایک بچہ جو کہ اللہ تعالی نے اس کا دماغ بہت فرٹائل بنایا ہے اللہ تعالی نے اس کا دماغ بہت زرخیز بنایا ہے جو کہ ہر وقت وہ لرنڈ کر رہا ہے وہ اپنے اردگرد سے بہت کچھ سیکھ رہا ہے زبان وہ آپ کے سکھائی بغیر سیکھ رہا ہے آپ کو کوپی کر رہا ہے اور آپ کی عادتیں آپ کی حابتز وہ آپ کے سکھائی بغیر خود سے سیکھ رہا ہے تو یہ تو ہم اس بات کو نہیں مان سکتے کہ وہ بچہ سیکھنے کے لئے تیار نہیں ہے ایک بات تو تیہ ہے کیونکہ اس کو آپ جتنی لینگوڈجز اس وقت سکھانے کی ضرورتی ہے وہ موبائل پہ سیکھ رہا ہے اس کے سکھ رہا ہے کہ چھ مہینے کا Woah مہا ہے跟 ہی سیکھ رہا ہے تو میرے آگے ٹیبلٹ نہیں آیا تو میں ہ qued합 ہے اور مہم 골�ت میں immature جو مہم abilities تقریباً چار سے پانچ مہینے کا پچہ جس کو یہ پتا CHELتا ہے میں نے کالڈرم کو کیسے پیا ہے تقریبا یہ ہے so..... what a beautiful point you have you know It's spot-on you have raised اس کے دیکھو بچہ اس کا مطلب ہے سیکھنے کے لئے تیار ہے اس کے اندر کوئی problem نہیں ہے سمجھ یہ ہمیں بات clear ہو گئی اب مسئلہ یہ کہ جو ہمارے سکھانے کا طریقہ ہے شاید ہمیں اس کو بدل لینا چاہیے شاید ہمیں اس کے اندر کوئی بدلاؤ کوئی improvement کوئی changes دے کے آنے چاہیے سو بچہ کس چیز سے سیکھ رہا ہے وہ nature سے محول سے ایک natural way میں سیکھ رہا ہے ہم اس کو پڑھا رہے ہیں ایک unnatural way میں classroom کے اندر بٹھا کے چپ کر کے جو میں بول رہی ہوں وہ آپ lecture سنیں جیسے کہ ابھی آپ دونوں میرا سن رہے ہیں اور اسی لئے آپ کا دھیان تھوڑی دیر کے بعد ادھر تر بھٹکنا شروع جائے گا but if i know if you know she's going to put a question if i talk about something which has your interest which is engaging which is colorful which is meaning محوش صاحبہ آپ کی بات میں ایک سوال یہاں پر ہے کہ ایک ہی classroom میں ایک ہی طرح کے بچے اگر آپ یہاں بھی کہہ رہی تھی دس پڑھ رہے ہیں پانچ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر تو method اس کا مطلب ہے دس کے لئے تو ٹھیک چل رہا ہے پانچ کے لئے کیوں نہیں ہے نہیں دیکھئے ہماری classroom کے اندر جو بچے ہیں وہ پانچ ہیں یا دس ہیں وہ پندرہ ہیں we have we have kinesthetic learners ٹھیک ہے we have auditory learners we have visual learners we have extroverts we have introverts we have quick learners we have slow learners تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک blend of all چاہیے ہے in our teaching style in our teaching way blend of activities ہونی چاہیے ہیں اور اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پہلا طریقہ ہے اپنے اندر بدلاؤ لانے کا please make your classroom student center student center classroom کا ہونے کا مطلب ہے کہ بچے میں ٹیچر ہوں میں لیسن پلان بنا رہی ہوں میں ایکٹیوٹیز بنا رہی ہوں میں question papers بنا رہی ہوں میں question papers چک کر رہی ہوں میں answers کو کریکٹ کر رہی ہوں میں بک کو بار بار پڑھ رہی ہوں میں رسورس اکٹھا کر رہی ہوں میں انٹرنیٹ کو دیکھ رہی ہوں اس کے لئے میں ویڈیوز نکال رہی ہوں میں آڈیوز نکال رہی ہوں ہم لوگ اکثر کچھ خبریں سنتے پڑھتے ہیں کہ ہم پھر اپنے پرگرام میں دعوت بھی دیتے ہیں اسے لوگوں کو جو ہمیں کچھ exclusive لگتے ہیں حالی کی بات ہے کہ لڑکانا کی ایتنک سوئر تیچر تھے جن کا پڑھانے کا style بہت نا مقبول ہو گیا تھا تو لوگوں نے اسے بڑا پسند کیا تھا تو یہ ٹیچر کا جو پڑھانے کا طریقہ کہا رہے ہیں کہ بہت میٹر کرتا ہے بچے اکثر کہتے ہیں مجھے ان کے ساتھ مزا آتا ہے بیٹ کی پڑھنے کا آپ یہ دیکھیں جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ ایز ایٹیچر میں اتنا کچھ کر رہی ہیں تو تیاری تو میری ہو رہی ہے پریکٹس تو میری ہو رہی ہے سارا کچھ تو میں بچوں کو تو میں سپون فیڈنگ کر رہی ہوں اگر میں یہی رینز بچے کے ہاتھ میں دے دوں کہ آپ نے ایکٹیوٹی بنانی ہے آپ اپنے دوسرے کے لئے اسیسمنٹ بنائیں اگر ہم بچوں کو ان کی پڑھائی ان کی لرننگ کی اونرشپ دیں میں نے آپ کو ایڈجیکٹیز پڑھا دی اب میں نے آپ کو اسیس کرنا ہے آپ مجھے کہا کے سنا دو آپ مجھے ڈرائنگ میں بتا دو آپ مجھے کہانی لکھ کے بتا دو آپ اپنے دوست کو بتاؤ میں سن رہی ہیں آپ ایک سپیچ کے رہی ہیں ہمارا پڑھانا لیکچر assessment question paper and that's it we need to turn and trust me dears that we can turn each and every activity every concept into an activity ہم ہر ایک topic کو ایک activity میں convert کر سکتے ہیں game میں convert کر سکتے ہیں ہمارا جو خوش there is a mavish big flaw in our educational system we don't have conceptual study structure ہم لوگوں کا زور ہوتا ہے کہ میں نے یہ chapters اس کو ان چھے مہینوں میں ختم کرانے ہیں سوال جواب دینے ہیں اس نے گھر میں رکھتا لگانے ہیں تو کام ختم دیکھیں ہم اگر syllabus سے ہٹ کے critical thinking cognitive skills کے اندر بچوں میں ڈال دانا ہے problem رکھتی ہے بیٹا یہ a ہے اب اس میں آپ نے ریت ڈال کے اس کو color سے بھرنا ہے آپ نے اس میں color ڈالنا ہے آپ بس بہار جاؤ دیکھو a سے جو جو چیزیں بنتی ہیں ان کے colors آپ کو کس میں نظر آ رہے ہیں اٹھا کے لے ہو ٹھیک ہے the point is اگر کوئی teacher یہ شکایت کرتا ہے کہ چار سال کے بچے کو میں پڑھا رہا ہوں میں پانچ سال کے بچے کو پڑھا رہا ہوں اس کو کہاں یہ سمجھ جائے گا کہ learning through caligrams اور mnemonics اور اور جو اتنے مزیدار learning colorful devices ہیں تو اگر آٹھ مہینے کا بچہ swipe کرنا وہ points بنا سکتا ہے وہ اپنے ساتھی کو آپ کا بتایا ہوا lecture پڑھا سکتا ہے مسنا یہ ہے مہمش ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ تو ہم school کی teacher کی classroom کی بات کر رہے ہیں سال کے 365 دن میں بہ مشکل 1805 دن بچہ school جا رہا ہوتا ہے وہ تین مہینے کی ایک چھوٹیاں ایک مہینے کی چھوٹیاں پھر saturday sunday off ہیں تو بہ مشکل آدھا سال بھی school اس کا اصل معاملہ ہے جن کے پاس سب سے زیادہ ہے school میں maximum وہ پانچ گھنٹے ہوگا باقی تو parents کے باز ہیں پھر parents کے method الگ ہے وہ کیسے وہاں کیا learn کرنا ہے کیسے کرانا ہے اس کو چیزوں کے اندر دیکھئے آپ کا question تھا کہ ایک بچہ school نہیں جانا چاہ رہا کیوں نہیں جانا چاہ رہا سال آگیا تو وہ demotivated کیوں ہے کنی رہا کنی رہا اگر میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بچہ بنایا ہے وہ تو فرٹائل برین کے ساتھ ہے تو اس بات پہ تو پڑھنے کو تیار نہیں ہے یا وہ لرننگ کے لئے تیار نہیں ہے وہ تو سڑک چلتا ہوا یا پنکھا چل رہا تو اس سے پتہ نہیں کیا کچھ سیکھ رہا ہے اب بات آجاتی ہے کہ وہ سکول جانا کیوں نہیں چاہ رہا اب بات آجاتی ہے کہ بچے کے اندر وہ ہموک نہیں کر رہا وہ کسی سبجک سے در رہا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس پیرنٹس اپتا کس بات سے ٹیچر سے پرنسپل سے لڑھے میرا بچہ فرنٹ بے کیوں نہیں بیٹھا اس نے میری بچے کی پینسل کی پرمیشن کے پرمیشن آپ نے دانچوں دیا میرا بچہ آپ نے دانچوں کیوں آپ کا ہموک کتنا زیادہ کیوں دے دی ہے آپ نے ایک میرے بچے کو گیا جی دس دفاہ لکھو اس کے تو ہاتھ ہی بڑے نازک سے ہیں آپ تیچر سے یہ نہیں کہہ رہے ہو کہ بھائی رٹا لگوانے کے بجائے جو دس وکیاغوری کے ورڈ دی ہیں ان کو کلرفل وے میں کسی پویم کے تھروں کسی مووی کے تھروں کسی کارٹون کے تھروں کسی ایکٹیوٹی کے تھروں کروا دو تو یہی میرا بچہ آپ دیکھیں فرنگ لرن کر لے گا دس وکیاغوری کے ورڈ ایک سائنس کا کونسپٹ ہے کیمیشتری کے فرمیلز ہیں آپ ان کو کس طرح سے ترن کر سکتے ہیں ایک کلرفل ایکٹیوٹی میں ایک سونگ میں میوزک میں کہانی میں کیلیگرام میں نیمونکس میں آپ کر کے تو دیکھیں پیرنٹس کا کنسان ہے بچہ سکول بس جائے اور میرے سے آرٹ گھنٹے ایم ویری ساری ایم اپیرنٹ ایم اپیرنٹ اس لیے بھی شایدہ ایم میرے فیتر آلیڈی میں بتا رہی ہوں کہ ہمیں ہے بچہ آٹھ گھنٹے بس ہمارے سے دور جائے میں اپنے کام کرلوں جو بھی دیکھ لوں میں کوئی نیت فکس پر ڈرامی دیکھ لوں میرا کنسان یہ نہیں کہ بچہ جانا نہیں چاہرہ تو اس کی وجہ کیا ہے مابش ایک پوائنٹ بچہ ہمارا اس کی نیوٹرشن کیسی ہے وہ فیزیکلی کتنا فٹ ہے پتہ نہیں اس پر ہماری اتنی توجہ نہیں ہے کچھ کھاتا نہیں کچھ کھاتا نہیں کچھ کھاتا نہیں کچھ کھاتا نہیں یہ اس سبت لے کی وجہ سے پر ہمارا بات چیچر پر ڈال دیتے ہیں آپ نے اس کو لنچ ضرور کروان ہے دیکھیں وہ لنچ کر لے اس کو ڈانٹیے گا بس کھا لے اس کو بھیدے ہیں بچے اس کی پسند کی دے ہیں سنیکس دیں گے اس قسم کے بزار میں بچے وہ چیزیں کھاتے ہیں عجیب سی وہ ملیں گے اس کو تو کیا اس کی healthy اس کی بریکفاسٹ کر کے جائیں گے سمجھے ہی آپ اور اگر وہ ہلتھ نہیں ہے باد ہلتھ باد ہلتھ برین تو ہم شکایت کر سکتے ہیں کہ بچہ ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہے اگر ایک آپ ہیلتھ ہیلتھ نہیں کر رہے تو کیسے آپ کا دل کرے گا اچھا دیکھیں بچوں کی نین پوری نہیں ہے لیت نائٹ تک پیرنٹس ان کو جگا کے رکھیں مووی دیکھنے دی گپ شپ لگانے دی نائنو کلک پہ آپ کے بیدروم کی لائت اگر بچہ اگر بچہ early to bed early to rise وہ سوبر جلدی اٹھے گا تو اس کے پاس پورا دن پڑھایا اگر اس کو جماعیاں آ رہی ہیں اس کو نیند آ رہی ہیں تو وہ کیوں اٹھے گا اپنے بیٹ سے وہ کیوں جاہے گا سکول اس کو کمپلیٹس بلکل اس میں آئے تھے کہ پیرنٹس کا ہی سارا رول ہے جن کو ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ بچے کی طبیعت اگر ایسی ہے تو کیوں ہے اس پر ورک کرنا پڑے گا ٹائم سپیر کرنا پڑے گا اور اس ساتھ ساکھ اپنے میتھرز پہ کام کرنا پڑے گا ہینکیو سو مچ مہاویش سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے